اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورڈز میندہ کے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اس کے ریٹن ٹیسٹ کی جو ہے وہ تیاری اس چینل پر کروائی جا رہی ہے آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے وہ ہے فیمس لیکس اندہ ورلڈ ٹھیک ہے پاکستان کے یا دنیا کے جو مشہور لیکس ہیں کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ موسٹ اپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بلائکنوں لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں اور ویڈس اپ گروپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو دسکرپچن میں لنکھ دے رہا ہوں وہاں سے ویڈس اپ گروپ کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں سیپرر تیاری ہم سے کروائن کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈس اپ گروپ کو جوائن کر کے پرسنٹ ہی ہمیں میسی کریں آپ کو سیپرر تیاری بھی کروائی جائے گی بہت کم فی ہے اوکے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دنیا کے سب سے اونچا بحری جہاز کونس ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس چار اپشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو سب سے جو اونچا بحری جہاز ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹائٹی کا کا لیک ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو اینڈ والا آپ کو دیکھ رہا ہے نا اور اس کے ساتھ ہی ایک نن آف دیز ہوتا ہے ٹھیک ہے نن آف دیز کا مطلب ہے کہ ان جو تین اپشن آپ نے دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آپ کو اسی آپ کے ذہن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اکسر سٹوڈینٹس کے ایم سی کیوز ان کو آتے بھی ہوتے ہیں لیکن جب نن آف دیز آ جاتا ہے نا یعنی پچاس ایم سی کیوز ہوتے ہیں چالیس ایم سی کیوز کا ڈی اپشن نن آف دیز کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر بچے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلط اپشن پر ٹک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ اس میں آنسر کچھ جو ہے وہ ایم سی گوز کا ہوتا بھی نہیں ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی گوز آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا جواب زبانی یاد ہو نہ کہ دیکھ کے پتا چلے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں انچار جیل کہاں پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس جمہو اینڈ کشمیر انڈیا میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے انڈیا کی حدود میں یہ پائی جاتی ہے نہ کہ پاکستان والا کشمیر میں جمہو کشمیر کی سب سے بری جیل ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اس کا انصر ہے ولر لیک آگے ہم دیکھ لیتے ہیں شیوسر جیل کس مقام پر واقع ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے یہ گلگت بلتستان میں واقع ہے آگے کہ دنیا کی سب سے بری تازہ پانی کی جیل ہے تو وہ ہمارے پاس ہے لیک سپیڈیر جیل ہے دنیا کی سب سے بری تازہ پانی کی جیل جوتی ہے آگے ہم دیکھ لیتا ہے کہ دنیا کی سب سے گہری جیل کونٹ سویا ہے تو اس کا انصر مارے پاس ہے لیک بائکول یہ گہری جیل ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں فیمس لیک وکٹوریا اس from the largest lake of which country اس کا انصر مارے پاس ہے تنظانیا جو ہے وہ فیمس لیک ہے وکٹوریا largest lake of which country تنظانیا کی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں historia lake جو victoria lake جو totیللیند وہ کتنی ہے تو وہ کتنے کلومیٹر ہے وہ 377 کلومیٹر پر مشتمل ہے ٹھیک ہے نا اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں پاکستان کے میٹھے پانی کی سب سے بری جیل کون سی ہے تو اس کا انسر مارے پاس ہے منشر لیک ٹھیک ہے منشر جیل جو ہے وہ میٹھے پانی کی سب سے بری جیل ہے پاکستان میں آئیے ٹھیک ہے لیک بائیکل is treated in the country اس کا انسر مارے پاس ہے یہ رشیہ میں واقعہ لیک بائیکل جو ہے وہ جیل مارے پاس ہے آگے مارے پاس ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں دنیا کے سب سے نمکین جیل کون سی ہے تو وہ ہمارے پاس dead sea ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لیں which is the saltiest lake of the world نمکین تو dead sea in which national park can you find moraine lake تو اس کا انسر مارے پاس ہے بینف پارک آگے ہم دیکھ لیتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی جیلیں کس ملک میں پائی جاتی ہیں قدرتی یعنی جو اللہ کی جانب سے ہی بنی ہوئی ہیں نہ کہ کسی انسان نے بنائی ہیں قدرتی کا مطلب جو اللہ کی جانب سے ہوا ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا انسر ہے کینیڈا میں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آگے ہم ریڈ لیک فاؤنڈڈ ان تو اس کا انسر مارے پاس ہے یو ایسے جو ریڈ لیک ہے وہ کہاں پہ فاؤنڈ ہوئی تھی وہ مارے پاس امریکہ یو ایسے میں ہے which is the oldest lake of the world دنیا کی قدیم ترین جیل کون سی ہے قدیم ترین تو وہ مارے پاس ہے بائیکل جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا آگے ہم دیکھ لیکس آر ڈیش شیفٹ لیکس اس کی شیفٹ کس طرح کی ہے اس کا نام کیا ہے آگے ہم دیکھ رہے تھے اس کا انسر مارے پاس ہے کیسپین سی نائل جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جو آپ دیکھ سکتے ہیں دریاء ہے ٹھیک ہے ایمازون ریور ایک ہو گیا ایک ہو گیا نائل ایمازون اور نائل دونوں مقابلہ ایک لمبا ہے ٹھیک ہے اور ایک یعنی گہر ہے ٹھیک ہے نا تو نائل جو دنیا کا سب سے بڑا مطلب کے ریور ہے ٹھیک ہے نا لیک وکٹوریا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں لیک گارڈا اس دی لارجسٹ لیک آف دی کنٹری تو اس کا انسر مارے پاس اٹلی ہے اٹلی میں واقع ہے ارمیا لیک اس لکیٹن ان وچ کنٹری تو اس کا انسر مارے پاس ایران میں واقع ہے یعنی آپ کو سوالات اس طرح کے آئیں گے یہ لازمی آنے ہیں سوالات آپ کو موسٹ امپورٹنٹ ہیں جیل کے بارے میں پوچھیں گے یہ کس کنٹری میں واقع ہے ٹھیک ہے یا یہ پوچھ لیں گے اس کنٹری میں بتائیں گے کون سی جیل واقع ہے ٹھیک ہے نا یعنی کم آفیر آ کے بات وہیں آتی ہے ٹی ایو پی او ٹھیک ہے ٹاپو لیک لارجسٹ لیک آف ٹھیک ہے تو اس کا انسر مارے پاس ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ میں یہ لارجسٹ لیک ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا انسر مارے پاس ہے یہ عراق میں واقع ہے ساوا لیک آگے ہے کہ لیک سینٹ لوسیا اس لکیٹیڈ ان وچ کنٹری تو یہ مارے پاس جو ہے ساوت افریقہ میں واقع ہے لوسیا جو لیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں بلو لیک اس لکیٹیڈ ان وچ کنٹری بلو لیک کس کنٹری میں واقع ہے تو یہ اسٹریلیا میں واقع ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں hillier lake is located in which country تو اس کا انسر مارے پاس ہے استریلیا جو hillier lake ہے یہ استریلیا میں واقع ہے lake constance is located in which country تو اس کا انسر جو مارے پاس ہے جرمنی جو lake constance ہے یہ کس کنٹری میں واقع ہے یہ جرمنی میں واقع ہے آگیا کہ along the banks of mandarin river is called تو اس کا انسر مارے پاس ہے جو پہلے بھی ہم ذکر اس کا کر چکے ہیں آگے مارے پاس ہے یہ کون سی ہیں یہ lakes ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے یہ ocean's ہیں lakes ہیں یہ آپ نے بتانا ہے یہاں پہ انہوں نے تین بتائی ہیں اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں dove lake is located in which country dove lake کام پہ واقع ہے تو یہ مارے پاس ہے اسٹریلیا میں واقع ہے سویز کنال کنیکٹ کس سے کنیکٹ ہے یہ ہمارے پاس میڈیٹرینین سی اینڈ ریڈ سی دونوں کے ساتھ یہ اٹیج کرتی ہے آگیا lake tana is present in تو یہ اس کا انسر مارے پاس ہے یہ ایتھیوپیا میں ایتھیوپیا میں واقع ہے ٹھیک ہے lake tana آگیا ہمارے پاس ہے pink lake is situated in pink lake کام پہ واقع ہے یہ بھی اسٹریلیا میں واقع ہے آگیا کہ list of major lakes of world ٹھیک ہے تو major lakes یعنی دنیا کی سب سے جو ہے بری lakes کون سی ہے تو کہاں پہ واقع ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا انسر ہے all of these یعنی lake سپیڈیٹ نورت امریکہ میں واقع ہے یہ بھی دنیا کی سب سے بری ہے اور جو ہمارے پاس lake وکٹوریا یعنی یہ چاروں اپشن جو ہیں یہ بالکل exact ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا کے سب سے بری lakes ہیں چار lakes ہیں سپیڈیٹ لیک وکٹوریا حرون اور میچینگن میچینگن ٹھیک ہے یہ تین ایسی lake ہیں جو دنیا کی سب سے بری lakes ہیں اور یہ بھی دیکھ لیں آگے کہ یہ تینوں جو ہے وہ نورت امریکہ میں اور ایک جو lake وکٹوریا یہ صرف افریقہ میں واقع ہے یہاں سے آپ کے جو ہے وہ دس ایمسیکیوز بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے اچھے سے یہ یاد کرنا یہ لازمی یاد کرنا ہے آپ نے موسٹ ایپورٹنٹ ہے تو اس کا انصر مارے پاس ہے lakes ٹھیک ہے یہ جو lake ہے مارے پاس آگے ہم دیکھ لیتا ہے دس سسٹانٹس وچیز فاؤنڈ اپ لیکس آف تیبت اینڈ کالیفورنیا کالیفورنیا ٹھیک ہے تو اس کا انصر مارے پاس ہے ٹنکل آگے ہم دیکھ لیتا ہے وچھ کنٹری سینٹیسٹ ہے ڈسکورڈ آنیٹ ورک آف لیکس بینیت ٹوٹن اسی لارڈجسٹ لیک آفریقہ اب یہ دیکھیں کنٹری آگیا اب وہ لیک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ لیک کے بارے میں پوچھیں وہ بتائیں گے کہ یہ لیک کس کنٹری میں واقع ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہوتا اب یہ کہاں پہ واقع ہے یہ وکٹوریا میں واقع ہے ٹھیک ہے این افریقہ وات اسی لارڈجسٹ لیک میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوتا کہ جو سب سے بڑی لیکس ہیں وہ نورت امریکہ اور افریقہ میں واقع ہیں تین جو نورت امریکہ میں اور جو ہے وہ ایک وکٹوریا میں افریقہ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں افریقہ میں سب سے بڑی لیکس ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا وکٹوریا تو یہ تھے مہارے پاس کچھ لیکس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بس یہ ہی آپ نے تیار کرنے میں سے آپ کو جو ہے وہ تین سے چار ایم سی کیوز آ سکتے ہیں دو بھی آ سکتے ہیں یہ میں آپ کے نمبر کور کر رہا ہوں جتنے بھی ٹوپکس آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے ایم سی کیوز لازمی ہی آنے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں ٹھیک ہے ویڈیو سندگی ہے تو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں پہلے کنو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو یا صاحب کی جو ہے وہ ٹیس کی پیپیشنز کی ویڈیوز کے نوٹیوکیشنز ملتے رہے ہیں اور یا صاحب کے مطلق اپ ڈیٹس بھی جو ہیں وہ گائز آپ کو ڈیلی بیس پہ ملتی رہے ہیں اگر آپ سیپرٹ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈسکریپشن میں لنک دے رہا ہوں وہاں سے ورساک گروپ کو جوائن کریں اور پرسنلی ملتی کر کے سیپرٹ بھی تیاری کروائے جاری ہے ورساک گروپ جوائن کر لیں تاکہ آپ کو اس میں بھی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں لیکن سیپرٹ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو پرسنلی ملتی کر کے گروپ سے نمبر میرا لے کے آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں بلتے ہیں نیس ٹویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان